بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اہم ترین ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں ایک جانب تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑا فیصلہ آ چکا ہے اور وہی فیصلہ آیا ہے جس کی پوری پاکستانی قوم کو امید تھی نواز شریف کی تاہیات نہ اہلی ختم کر دی گئی ہے اس کے مختلف پہلوں پر بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان کا دا اکانومسٹ میں لکھا گیا آرٹیکل جس کے آفٹر شاکس آنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری و ساری ہے لیکن اب اس وقت پورے کا پورا نظام ہل چکا ہے کپتان نے جیل سے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے عمران خان کی ایک تقریر اڈیالا جیل سے ڈائریکٹلی آنے والی ہے اور اس وقت یہ بات کھلتے ہی دوڑیں لگ چکی ہیں اور یہ جو دوڑیں لگی ہیں اس وقت سب کو اپنی اپنی پڑ گئی ہے اور سب اس کی تحقیق میں لگ گئے ہیں پہلے تو انہیں یہی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ آرٹیکل کس طرح سے لکھا گیا کیونکہ عمران خان سے ملاقات کے لیے آنے والے آتے ہوئے بھی تلاشی دیتے ہیں اور جاتے ہوئے بھی ان کی تلاشی لی جاتی ہے لیکن عمران خان صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ آرٹیکل کس طرح سے ڈائیکانومس تک پہنچایا گیا وہیں دوسری جانب چودری نصار اور شیخ رشید کے جلسوں کی کچھ ویڈیوز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور نون لیگ تو بڑ گئی میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں آل دو نون لیگ کے لیے بہت بڑا دن ہوگا نواز شریف صاحب کی تاہیات نہ اہلی ہمارے قاضی نے ختم کر دی ہے جس طرح کے ریمارکس دیئے تھے میرے قاضی نے وہی کافی تھے بتانے کے لیے کہ اس وقت میرے ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف کے لیول پلینگ فیلڈ والے معاملے کے اوپر میرا قاضی کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کروائی یا مقدمے بھگتے آپ مقدمے کر رہے ہیں ہم آپ کے معاملات اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے اور پورا پاکستانی نیشن جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر معاملات چل رہے ہیں کس طرح سے پاکستان کے اندر عدالت چل رہی ہے اور وہی جج صاحب جو کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے دو مختلف روئیے ایسے لگتا ہے کہ دو مختلف اشخاص ہیں اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کا کیس ہو اور دوسری جانب نواز شریف صاحب یا کوئی اور کیس ہو اس میں ان کی باڈی لینگویج اس میں ان کا روئیہ وکیلوں کے ساتھ گفتگو باقی ایک ایک چیز کا اتنا فرق ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے سب سے پہلے جو اہم ترین سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل باسٹ ون ایف کی تشریح کا فیصلہ سناتے ہوئے تا حیات نہ اہلی ختم کر دی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ نے مختصر فیصلہ سنایا فیصلے میں سپریم کورٹ نے تا حیات نہ اہلی ختم کر دی اور یہ فیصلہ سکس ون کی اکثریت سے سنایا گیا ہے عدالت نے سمیولہ بلوچ نہ اہلی کیس کے فیصلے کو ختم کر دیا اور قرار دیا کہ سیاستدانوں کی نہ اہلی تا حیات نہیں ہوگی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ایک کے تحت نہ اہلی کی مدد پانچ سال تک ہے نہ اہلی کی مدد کا قانون کو جان چنی کی ضرورت نہیں باسٹ ون ایف کی تشریح عدالتی دیکلریشن کے ذریعے آئین کو ریڈ ان کرنا ہے دیکلریشن دینے کے والے سے قانون کا کوئی پروسس موجود نہیں فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل باسٹ ون ایف میں درج نہیں کہ کوٹ آف لاوگ کیا ہے آرٹیکل باسٹ ون ایف واضح نہیں کرتا کہ دیکلریشن کس نے دینی ہے آرٹیکل باسٹ ون ایف میں درج نہیں کہ نہ اہلی کی مدد کتنی ہوگی ایسا کوئی قانون نہیں جو واضح کرے کہ آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت نہ اہلی کا طریقہ ایکار کیا ہوگا فیصلے کے مطن کے مطابق ایسا کوئی قانون نہیں جو واضح کرے کہ اس میں آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت نا اہلی کی کیا مدت ہوگی یہ بھی واضح نہیں کہ باسٹ ون ایف کے تحت نا اہلی فیر ٹرائل اور قانونی تقاضوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے جسٹس جا یا افریدی جو ہیں انہوں نے فیصلے سے اختلاف کیا اور کہا کہ باسٹ ون ایف کے تحت نا اہلی تاہیات بھی نہیں ہے نا اہلی عدالتی فیصلہ موجود ہونے تک ہے سمیع اللہ بلوچ فیصلہ درست تھا چیف جسٹس نے کہا کہ انتخابی شیڈیول جاری ہونے کے بعد ضروری تھا کہ یہ فیصلہ فوری سنایا جاتا باقی باتوں کے اوپر نہیں آتے فوری کیس اور فوری فیصلے سنانے پر لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ تمام وقلہ اور ایٹرانی جنرل کے آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خیال رہے کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں سات رکنی بینچ نے سمات کی تھی اور فیصلہ پانچ جنوری کو محفوظ کیا اور بہت جلد یہ فیصلہ جو ہے یہ سنا دیا گیا زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رکھا گیا اور اس سب کے اندر اس کیس کے جو اہم ترین ریمارکس ہیں اگر میں وہ آپ کے سامنے رکھوں جب اس کیس کی سمات چل رہی تھی ایک تو قاضی صاحب نے کہا کہ جی اسلام کے اندر بھی توبہ کا قانون ہے اور یہ اسلامی اصولوں کے بھی منافی ہے کہ آپ کسی شخص کو تاہیات نہ اہل کر دیں لیکن آپ بیسے اس بات کی طرف آئیں کہ اپنا جرم مانے بغیر کون سے مذہب کے اندر توبہ ہوتی ہے اور کس طرح سے ہوتی ہے کیونکہ نواز شریف صاحب نے ابھی تک اپنے فلیٹس تو نہیں مانے رسیدیں بھی نہیں دی پرچیاں بھی نہیں دی کوئی ان کے پاس اس کا منی ٹریل نہیں ہے لیکن چلے جی قاضی صاحب کو پتا ہے کہ جی توبہ ہو گئی اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو قاضی صاحب نے ریمارکس دیئے پہلا انہوں نے یہ ریمارکس دیا کہ پورا پاکستان پانچ سال نہ اہلی کے مدت کے قانون سے خوش ہے اب قاضی صاحب نے اس کے اندر کیا کوئی ریفرینڈم کروایا سروے کروایا پورے پاکستان کے اندر انہوں نے کیا عوام سے رائے لی یا خود ہی یہ رائے فارم کر لی یہ میرے قاضی کے ریمارکس تھے اور پھر جی چیف جسٹس نے کہا کہ پانچ جنٹلمن کی دانش جو پانچ رکنی بینچ نے فیصلہ کیا تھا کہ تاہیات نہ اہلی ہوگی پانچ جنٹلمن کی دانش تین سو چھمیس کی پارلیوان پر کیسے غالب آسکتی ہے پارلیمنٹ کے فیصلے کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے آئین میں کہا لکھا ہے کہ نہ اہلی کی سزا تاہیات ہوگی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب مود میں ہوں تاہیات نہ اہل کردے اور جب مود نہیں ہے تو نہ اہلی ختم کردے پارلیمنٹ نے مدت نہیں لکھی تو نہ اہلی تاہیات کیوں نہ تاہیات نہ اہل کرنا اسلام کے خلاف ہے قانون آ چکا ہے اور نہ اہلی پانچ سال کی ہو چکی تو تاہیات والی بات کیسے قائم رہے گی سپریم کورٹ نے تاہیات نہ اہلی کیس میں آئین کی تشریح غلط کی تھی اور اب اپنا ہی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ میرے قاضی نے اڑا کر رکھ دیا ہے شہباز خوصہ ایڈوکیٹ ہے انہوں نے اس کے اوپر تجزیہ دیا کہ یہ ایک فیصلہ ہے جس میں ریویو بھی خارج ہو چکا ہے نواز شریف اور جانگیر ترین کی نظر سانی اپیلے بھی خارج ہو چکی ہیں جس کیس میں نظر سانی اپیلے خارج ہوں وہ دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا یعنی کیس کے اوپر چھپا لگا دیا گیا ہے کہ اب اس کیس کو دوبارہ نہیں کھولنا اور میاں صاحب جو ہے ویسے بہتر تو یہ ہوتا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے آپ جاری کر دیتے ہیں وزیرعظم بننے کے اور تاہیات وزیرعظم ویسے دیکھے نا ازالہ بھی تو کرنا ہے کتنا میاں صاحب نے سفر کیا کتنا میاں صاحب کے ساتھ ظلم ہوا تاہیات نہ اہل تو اب کیوں نہ انہیں تاہیات وزیرعظم بھی بنا دیا جائے ملک کے اندر آئین اور قانون کا مزاق تو پہلے اڑ رہا ہے ملک کو اس وقت لا قانونیت کا راج ہے ملک کو سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے ایک شخص کو اقتدار میں لانے کے لیے لادلا پرو میکس نواز شریف جو ہے وہ کس طرح سے اس وقت آپریٹ کر رہا ہے آپ کے بھی سامنے میرے بھی سامنے اور یہ ساری کی ساری چیزیں پوری کی پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے اب ذرا کچھ اور چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں ایک اور بڑی اہم ترین ویڈیو اس وقت سامنے آئی ہے گزشتہ سال نو مائی کو راولپنڈی آمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اے ایف آئی ایسی جو ہے اس پر حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے یہ فوٹیج اب جاری کی گئی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں شر پسند ناصر اسپطال کے اندر اور باہر توڑ پھوڑ کرتے دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو میں شر پسند ناصر کو طبیعی آلات اور اسپطال کے دیگر سامان کو نقصان پہنچاتے دیکھا جا سکتا ہے شر پسندوں نے اسپطال کے باہر کھڑی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کو بھی آگ لگائی ویڈیو میں آرمی ویل فیر ٹرسٹ راولپنڈی کی امارت کو بھی جلتے دیکھا جا سکتا ہے اور یہ ایک ایک ایکسکلوزیب لی ویڈیو جو ہے یہ اب جا کر سامنے آئی ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں لوگوں نے ماسک بھی لگائے ہوئے یا کپڑے جو ہیں وہ باندے ہوئے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی ہے اور اس میں میجورٹی لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے ہیں اور اس ویڈیو کے اندر وہ توڑ پھوڑ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس واقعے کے حوالے سے جو ریسیپشن کی ویڈیو ہے اس میں بھی توڑ پھوڑ کرتے لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن ایک چیز ہے کہ یہاں پہ ٹی وی بھی توڑ رہے ہیں ٹی وی لے کے بھی جا رہے ہیں اور اس میں جو ٹائم سٹیمپ ہے ناظرین اکرام وہ تقریباً نو مائی کی ہے رات دس بج کے پچاس منٹ کی اور وہ آگ لگا رہے ہیں یہاں پہ بلڈنگ کو یہ ویڈیو جو ہے یہ اب جا کر سامنے آئی ہے ایکزیکٹلی آپ کہہ لیں کہ تقریباً ایک سال ہوئی گیا اس بات کو یا پونہ سال جو ہے اس کے بعد یہ ویڈیو آرن فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی جو اپنے سی سی ٹی وی کیمراز ہیں ان کی ویڈیو اس وقت یہ ریلیز کی گئی ہے اور یہ ویڈیو پاکستان کے مینسٹریم میڈیا اور تمام تر جگوں کے اوپر بھی دکھائی جا رہی ہے اب ایک جانب تو یہ ساری چیزیں اچھا دوسری جانب لطیف خوصہ جو ہے ان کے والے سے کام ترین چیز سامنے آئی اور بلاول بھٹو زرداری اور لطیف خوصہ جو ہے ان کی سپریم کورٹ کے گیٹ پر ایک ملاقات بھی ہوئی اور بلاول نے جملہ بھی قصہ لطیف خوصہ کے اوپر اور اتفاقیہ ملاقات تھی اور اپنے پرانے پارٹی رانوما اور وکیل لطیف خوصہ سے بلاول نے جب ملاقات کی تو اصل میں ذلفقار علی بھٹو ریفرنس کے لیے بلاول جا رہے تھے اور پی ٹی آئی رانوما آپ کو پتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے وہاں پر موجود تھے گرم جوشی سے بغل گیر ہوئے اور لطیف خوصہ کو دیکھ کر بلاول نے کہکہ لگا کر دیکھا کہ دیکھو دیکھو مجھے کون نظر آیا اور پھر انہوں نے ایک اچھا ویجول ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ رواداری جو ہے سیاست میں قائم ہونی چاہیے ایک بڑا دلچسپ ویجول تھا میں نے کہا وہ شیئر ضرور کروں آپ سے ویسے تو اتنا حفظ زدہ ماحول ہے اور جو حالات اس وقت میرے ملک کے بنا دیئے گئے اور ابھی کچھ ویڈیوز میں نے دکھانی ہے جو نون لیک کے لیے بڑی تباہ کن قسم کی ویڈیوز ہیں لیکن آپ پہلے ذرا یہ کلپ بھی دیکھیں جی ناظرین اکرم آپ نے یہ ویڈیو کلپ ملائزہ فرمایا اچھا بلاول نے یہاں پر کچھ گفتگو بھی کی اور بلاول نے کہا کہ جی سب پیاری کریں ملک میں الیکشن آٹھ پروری کو ہوں گے ذلفکار علی بھٹو ریفرنس میں امید ہے پیپلز پارٹی کو انصاف ملے گا یہ ایک موقع ہے تاریخ کو درست کریں تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنی غلطیاں ماننی چاہیے امید ہے چیف جسٹس اور دیگر ججز انصاف پر مبنی فیصلہ سنائیں گے اب مجھے ہی ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ جس موڈ میں ہیں اگر ہم ان کے موڈ کو سمجھیں تو وہ ذلفکار علی بھٹو کیس میں انہوں نے ویڈیو بھی چلانے کی اجازت دے دی پی ٹی آئی کو اجازت نہیں ہے قاضی صاحب جو ہے وہ ماضی کے کیسز کے اندر دبنگ فیصلہ دے کر خود کو بہت زیادہ دبنگ چیف جسٹس جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور آج کے معاملات کے اندر میرا قاضی جو ہے وہ نظریہ ضرورت کا بھی کوئی پرو میکس ورزن جو ہوگا نا ڈاکٹرین آف نیسیسٹی اب آپ یہی دیکھ لیں ایک چھوٹی چی مثال ہے آٹھ پروری کے انتخابات نبے دن میں الیکشن ہونے چاہیے تھے توہین عدالت لگتی آئین شکنی لگتی آئین شکنی ہوئی چاہے صدر نے کی الیکشن کمیشن نے کی گورنر نے کی جس جس نے بھی کی آٹھ پروری کی ڈیٹ تو دیتے لیکن اس سے پہلے پچھلوں کو سزا دیتے کہ نبے دن میں انتخابات کیوں نہیں ہوئے لیکن اس میں کہا گیا نہیں جی ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ابھی بھی قاضی صاحب کو کچھ مسکالز دی جا رہی ہیں اب ناظرین اکرام اس وقت جو آن گراؤنڈ صورتیال ہے خان صاحب کی تقریر کے معاملے پر میں آتا ہوں ایک تو چودری نسار صاحب کا کلپ کل سے بڑا وائرل ہو رہا ہے انہوں نے بھی ایک جلسہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چودری نسار کے اوپر اس وقت نون لیگ والے بڑے تپے ہوئے ہیں کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دھرنے کے دوران بھی اپنے دوست کو مشکلوں سے نکالتے رہے اور آج مشکل میں فسے دوست کے لیے بہت پریشان بھی ہیں اور جلسہ ہے لیکن خان کا نام لیے بغیر چودری نسار کا جلسہ نہیں پورا ہو رہا لیکن چودری نسار نے بات جو کی وہ بڑی عام تھی انہوں نے یہی بات کی کہ جی میری چون سال سے دوستی ہے عمران خند سے اور مشکلات کے دور میں ہے اور میں ویسے انہوں نے نون لی کے بارے میں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ رہا تو میں ان کے خلاف بات نہیں کروں گا لوگوں نے چپ کر کے سنا پھر جب انہوں نے کہا کہ خان سے میری اتنی لمبی دوستی ہے اور میں خان کے خلاف کچھ نہیں بولوں گا تو لوگوں نے اس کے اوپر ہٹنگ کی بولے جوش و خروش میں آکے تالیہ بجانا شروع ہو گیا بسیکلی یہی ہوتا ہے جہاں پر خان کا نام لیا جائے گا لوگوں کا جذبہ یہ سارے لوگ چودری نسار کی سپورٹ میں آئے ہوئے تھے چودری نسار صاحب کیا جلسہ تھا لیکن اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی بات جب ہوئی تو لوگوں کا جوش اور جذبہ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے ٹولی چینج ہو جاتی ہے لوگوں کی آپ ذرا یہ دیکھیں جی ناظرین اکرم آپ نے یہ کلپ بھی ملاحظہ فرمایا اچھا بھائیں دوسری جانب پنڈی بوائے شیخ رشید نے بھی ماحول بنا لی ہے اور آل دو یہ خبر آ رہی ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ان کے خلاف پی ٹی آئی اپنا امیدوار کھڑا کرے گی لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے اگر کھڑا کریں یا نہ بھی کریں دونوں صورتوں میں اس وقت نون لیگ آپ کو کئی نظر نہیں آئیں گی وہ اس طرح کی کارنر میٹنگز ان کی فلاپ ہو رہی ہیں یا تو وہ شخص جو نون لیگ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے وہ نکل سکتا ہے یا پی ٹی آئی والے نکل سکتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو نکلنے کی اجازت کوئی نہیں ہے اب اب شیخ رشید صاحب کی جو کارنر میٹنگ ہے اس کی ذرا یہ فوٹیج دیکھیں یہ ناظرین اکراب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلپ اپنی سکرینز کے اوپر کہ لوگ اچھی خاصی تعداد میں اتنے ویسے مریعہ نواز کے جلسے میں ہوتے ہیں جتنی پنڈی بوائی شیخ رشید کی کارنر میٹنگ میں لوگ ہیں اور ابھی تو پی ٹی آئی ابھی اس کنفیوزن کے باوجود کہ پی ٹی آئی ان کے حمایت کرے گی نہیں کرے گی یہ ساری چیزیں ابھی ظاہری بات ہیں غور طلب ہیں اور اس میں آنے والا وقت بتائے گا اچھا بھائی دوسری جانب عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے کچھ باتیں کہی ہیں ایک تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نو مائی ہمارے خلاف سازش ہے جی ایچ کیو کور کمانڈر ہاؤس حملہ اور اسلام آدھائی کورٹ میں میری گرفتاری کی سی سی ٹی وی فوٹیج کس نے چوری کی چوری کرنے والوں کو تلاش کریں سب کچھ آیاں ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ کس کا معاملہ تھا عمران خان صاحب نے کہا کہ عالمی جریدے دائیکانمس میں چھپنے والے کولم کی میں مکمل طور پر ذمہ داری لیتا ہوں اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس کولم کو اون کرتا ہوں مکمل طور پر میں نے کولم لکھ کر نہیں بھیجا البتہ زبانی میں نے یہ کولم ڈکٹیٹ کروایا اور پھر اسے لکھا گیا بات تو وہی ہے خان صاحب نے بولا اور کسی نے لکھا اور خان صاحب نے اس سے بھی بڑا جو اعلان کہ آپ دیکھیں کہ آئی جی جیل خان اجاد کے والے سے جیو خبریں چلا رہا تھا کہ نہیں جی یہ عمران خان صاحب کا ایک گھوست آرٹیکل یہ وہ ایک آنویسٹ کا آرٹیکل ویسین کے گلے کی ہنڈی بن چونکہ وہ ہر چھ گھنٹے بعد پوسٹ کر لیتے ہیں تاریخ میں ایک آنویسٹ کا آرٹیکل اتنا نہیں پڑا گیا جتنا عمران خان صاحب کا آرٹیکل پڑا گیا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ خان صاحب نے کہا کہ ہمارے لئے الیکشن لڑنا بہت مشکل بنا دیا گیا ہے اس سب کے باوجود الیکشن بروقت ہونے چاہیے الیکشن کے اندر کوئی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے سب سے زیادہ جو وکٹم ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اب خان صاحب نے اس سب کی اوپر ایک اور بات کہی کہ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجز کا زمانہ ہے آئندہ ہفتے میری ایک تقریر بھی سوشل میڈیا پر آئے گی الیکشن ہر صورت ہونے چاہیے ملکی معیشت اور سیاسی استحقام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے خان صاحب نے جو بات کہی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجز کا دور ہے اور میری ایک تقریر اگلے ہفتے آئے گی اور یہ تقریر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بڑی خاص قسم کی خطرناک تقریر ہوگی جیسا خان صاحب کا آرٹیکل ہے جس کے اثرات آپ نے دیکھے کہ سو نظام کی ایک کپتان کی اسی طرح سے کپتان کی یہ جو اے آئی جنریٹڈ تقریر ہوگی اس سے پہلے بھی جو ورچول جلسہ تھا اس میں بھی تھی بٹ وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ رنگ تھا اس مرتبہ جو آپ تقریر امران خان صاحب کی اے آئی کے ثروف سنیں گے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ پورے کا پورا سسٹم کس طرح سے امران خان صاحب کی وہ تقریر جو اے آئی جنریٹڈ ہوگی وہ پورے کا پورا نظام پورے کا پورا سسٹم ہلا دے گی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ بات